سب سے پہلے رمضان کے بہت زیادہ مبارک بات دھو ہو جاتا ہے اسلام علیکم جی کیا لے آپ سب لوگوں کے امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے بات ہوں گے یہ دیکھیں ہماری کھڑک کھڑیاں دیواریں کھڑک کھڑیاں دیوارا فیڈنگی ہو گئی ہیں تو جی یہ دیکھیں میں کٹن مگرہ جو سارے دھو رہی ہوں اور شاہر پینکی چدرے وغیرہ میں نے چھاہر دھو رہی ہیں اور جو کٹن تھے میں نے وہ آش کرنے تھے کیونکہ رمضان مبارک سٹارٹ ہو گیا ہے اس لئے میں کٹن ہوں گیا رہا اور بستر وغیرہ بستر دھو ہے میں جلدی ہی دھو لیتی ہوں چدرے وغیرہ میں دھو تی رہتی ہوں اچھا اور پہلے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ ہم نے فریج جو ہے ہماری کافی گندی ہو چکے تھی فریج جو ہے ہم نے وہ واش کی ہے کچھ سے واش کر کے دھو لیا تھا سارا یہ دیکھیں خالی بڑی ہوئی ہے اب یہ گروسٹی میں نہیں کرنی ہے تو اس لئے میں نے فریج کو ساف کر دیا کہ گروسٹی سے جو چیزیں ہوں گی وہ میں لگتوں گی فریج والی چیزیں فریج میں لگتوں گی اور میں ساتھ میرے بچے لگے ہوں میں جی گھٹے وغیرہ دھونے میں کپڑے وغیرہ دھونے میں یہاں ہے ٹائم میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایشہ نے سوچاف کیا ہوا ہے ماما کا فون یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کیونکہ سارا دن تو لائٹ آتی نہیں تو میں نے کہا چلو رات بھی دھو لیتے ہیں اور یہ میں نے گٹن ڈالے ہوئے ہیں میں ہاتھ سے نہیں دھو سکتے کیونکہ ہاتھ درد ہونے لگ جاتے ہیں تو اس لئے میں واش موشیر میں واش کرتی ہوں ایشہ یہ ڈرائر بن کر دو اور ایشہ جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگی ہے وہ جتنے بھی برتن دونے والے وہ سارے برتن دونے لگی ہے اور یہ جو ٹوکری ہے دوسری ٹوکری مالی پہ آسار ٹوکری اس کو میں نے دھوکے اچھے سواس کر دیا تھا اور یہ شیئر ہے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے شیئر کو یہ دھالی ہوئی ہے مگر اس کا رمبوز ہے جو پیچھے ہے اس کو سفیدی اکھڑ جاتی ہے اپنے گھر ہو تو انسان ٹائل وغیرہ کر لے اور وہ پیلنگ وغیرہ کر دیتے ہیں مگر کہ اگر دینٹ کم کھانے تو ریل پہ تو ہم پیسے نہیں زائے کر سکتے ہیں تو اس سے یہ پیر یہ دیکھو ہے کہ میں نے دانے دار ڈالی ہوئی ہے مجھے چاہیے تھے جو ٹائل دیکھ سکتے ہیں ملائن سی شیئر وہ اڈالنی چاہیے تھے کیونکہ یہ سارے اوپر یہ دسٹ پڑتی ہے سفیدی پیڑ کی ڈسٹ پڑتی ہے جو سارے بائٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ مستہ جاتا ہے تو اب میں آپ کو ٹائم دکھا رہی ہوں ٹائم ہے صبح کے تین بج کے پینتیس منٹ اور تحجد ہو چکی ہے اور مجھے چاہیے تھے تو اس لیے پھر آشا کہ میں میں برطنجو واشکار لیتی ہوں آپ کو کپڑے وگر واشکار لیں کیونکہ یہ کام بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو فریز وگرات ہوں نے واشکار لیتی ہے تو سارے دن جو روٹین ہوگی میں آپ لوگوں کو شیئر کرتی جاؤں گی تو آپ لوگوں سے ریکویس ہے کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب لائک کریں شیئر کریں میرے ویڈیوز کو اور میرے بانی سبسکرائب ضرور کہٹ گیا جاتا ہے اچھا یہ ان کے گاتند ہوں کہ ان کو ساتھ کے ساتھ یں گے کہ یہ وہ آشہ اور امی بھی تھے پانگرم کریں پانگرم کریں ہاں یہ ساتھ پڑھے ہوئے ہیں یہ ساتھ سکتا ہے پہلے کرتے ہیں گریہ آج سپس پسکتا ہے مہرنے کیلئے کیا لئے ملیتی ہے گئرہ آج لوڈیں جانچے اب سندھ ٹھیک میں جلدی بنتی ہے اور یہ کوئل ہم جاتے ہیں ٹائگر کوئل تو مچھا جو ہے نا اس سے باگ جاتے ہیں اور خشبو بھی بہت زیادہ کیا رہی ہوتی ہے اچھا تھی کپلے تو میں نے واش کر لیا ہے تو یہ میری بڑی بیٹی کیا جی ماما جی چیئرز بھی دولیں اور مشاہد آپ ہا چیئرز دھو رہی ہیں ہاں ہاں تو کیا واش کر رہی ہیں تمہیں دیکھیں یہ لیلے لڑکا آکر ڈالے ہوئے ہیں کیونکہ رمضان کی تیاری ہے تیاریاں ہو رہی ہیں اور کرٹن گرہ جو ہمیں دھو رہی تھے تو پھر یہ چیئرز بھی دھو رہی تھے یہ چیئرز بھی دھو رہی تھے اس طرح یہ اس کو واش کر رہی ہے ہاں ہاں واش کرو برائٹ کلر کتنا برائٹ کلر لگ رہا ہے سائیڈ پہ وہاں اپنی نظر آ رہے ہیں نہیں ہاں اچھا میں پیچھو جاتا میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ جو یہاں پہ ہمارا وہ پائپ بند تھا نا وہ پائپ بھی صاف ہو چکا ہے اور یہ جب ہم دوتے ہیں کپڑے بغیرہ دوتے ہیں یہ بوٹلز بغیرہ ہم نے بھر کے رکھی لائٹ آف ہو جاتی ہے کیونکہ ٹنکی نہیں لگی پانی والی اس لیے پھر یہ نا بوٹلز بغیرہ بھر کے رکھ دیتے ہیں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے یہ دیکھیں ہمارا حال کتنا کھلا ڈولا ہے ٹھیک ہے نہیں جی یہ دیکھیں یہ چیرز اب اس کو نا سر ساتھ اچھے سے کٹی اب یہ اس کو واش کریں گی بھی اپا یہ رمضان آنے سے پہلے یہ ضروری ہو چیزیں صفائیاں کرتے ہیں پائپ اتر کیا گیا گیا لگا دوں چلو ٹھیک ہے آج جی تو میں نے صبح سے کوئی ولوگ نہیں تھا بنایا کپڑے رات کے واش کر کر کے تھگ گئی تھی طبیعت بھی کچھ کرا تھی اس لیے پھر میں سارا دن دن چڑھے تو ہم سوائے تھے تو پھر میں اٹھے دوڑھائی دوڑھائی بچے اٹھے تھی کھانا مگر اپنا یا تھا تو پھر نا طبیعت کو چھوٹے اچھی نہیں تھی تو یہ کہہ رہے تو بچے ماما سب جاؤ گے تو اس لیے پھر وہ کہہ رہی میں خود ہی واش کر لیتی اور آشا جو ہے نا دونوں بہنوں میں نا گثم گثا ہو جاتی ہے نا یہ ہم نے کوئی لگا ہے آشا جو ہے نا یہ آکے لیٹ گی آپ نے اس کو ڈانٹ آئے نا کشوڑا آ رہی تھی تو گیارہ بارہ کا ٹائم ہے نا تو وہ کہہ دی تھی کہ آپ کیوں ڈانٹ رہی ہیں آپ سے نراز ہو کہ آکے لیٹ گی جو نا تو اس نے دو لیے ساری واش کر لیے اس نے یہ دیکھیں یہ کٹن جو ہے نا یہ دو میں نے ڈال دیا اور دو جو تھے ان کے رنگ جو تھے نا یہ والے رنگز یہ اتر گئے ونگ نہیں رنگ یہ اتر گئے نا تو اس لیے پھر ان کو میں نے سلائی لگانی تھی تو یہ دو دو کی ڈال دی ہیں جو چیئرز بغیرہ دولی تو اب آشا وائپٹر کر رہی ہے کیونکہ یہ کام فنش ہو گیا اب جو کپڑے واش کیے تھے ان کو سمیٹھ رہیں گے بھی ضرب میں نے اس کو بوری ریسٹ کر لو یہ کہہ یہ ماما بھی کام ختم کر لیے مکہ ٹھhood پیٹ گزر جا تو میں یہ سارا پیٹی ہیں یا پیٹی ہیں یا پیٹی ہیں سوارے پھر separate پھر ان اندر لکھ رہی تھے تو اس لیے مہتے کوڑے ہیں یہ قدرم دی أ correspondہ وہ پھی اور جو اور ان دمکار ہیں یہ پھر ان شہنے پھر اطاف �دائے ہو اس لیے مہتے ہیں جوиной اس لیے مہتے ہیں کفرنے زر جاگ 보는 شرد مجھے گھرمی آنے والی ہیں کہ مجھے گھرمیوں میں پھر بھی کرنا تو بڑھتا ہے مگر پھر بھی یہ رمضان سے پہلے کر لیں کیونکہ رمضان میں زیادہ گھرمی نہ ہو جائے تو روزارہ کے پھر یہ کام نہیں ہوتا اور یہ جو یہ کام ہے ہم صبح رات کے ٹائم کرتے ہیں کیا کہہ رہاں میں نے کہا یہ سارا کچھ سمیٹ لوں یہ موٹے جو کشم کے ہیں سارے سمیٹ کے رکھنے لگی ہیں دو کا ٹائم ہوں ہے ہاں جی تو یہ میں ماما ہم پیڑے بنا رہی ہیں کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ ہلکی ہے تو اس لئے پھر میں کہہ رہی ہوں کہ میں جدی جدی کی بنا لیتی ہوں ہلکا ہلکا گی نا اوپر لگا دوں گی ٹھیک ہے اچھا کیونکہ زیادہ چکے نا ہی ملے پراتھے جو ہے پھر بعد میں سینے میں جلن ہوتی رہتی ہے موسم گرم شروع ہو گیا نا تو اس لئے پھر بھیں گے الہمدلیلہ 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 جو کیسے شراتیں مار مار کے آرہی ہیں ماشا رہے ہیں یہ دیکھیں جس گیس دیکھیں میرا ہاتھ میں ڈگوڈگو آتا دیکھیں ہوئی کوڈو ایسے لمبا ہو جاتا ہے ہاں ایسے ڈدھا ہو جاتا ہے ابھی دو کا ٹائم ہوں میں نے کہا میں ہلکی بنا لیتی ہوں گیس جو تھی بہت ہلکی آ رہی تھی تو اس لئے میں جلدی جلدی سے بنا رہی تھی ماشاء اللہ سے اللہ نے ہدایت دی گیس والوں کو اور گیس بھی آ گئے اور آٹا میں جو ہے نا بہت ہی کیا کھاؤں میں آٹا جو ہے نا جوٹی اکڑ جاتی ہے آٹا میں صحیح نہیں ملا بہت ہی کیا کھاؤں میں بہت ہی کیا کھاؤں میں بہت ہی کیا کھاؤں میں بہت ہی چاہوڑ میں نے ہلکے سے تڑکی والے بنایا ہیں اور یہ میرا سمسلا کا چھکن بنا ہوں گی کیسکہ میں ہر میرے رمضان میں میں یہ چھکن لازمی بناتی ہوں پروٹس پر کر رہا ہوتے ہیں افتاری میں اور ڈوسیز ہوتے ہیں اور سمول ٹیپ اور چارٹ ہوتی ہے اس وجہ سے ان چیزوں سے پیٹ بھر جاتا کھانا تو اتنا کھایا جاتا نہیں تو اس کے پھر مہنگے ہیں نا تحریح کے لیے بھی اور افتار میں بھی اگر بعد میں کھانا ہو کسی نے تو یہ میں سالنا ضرور بنا لیتی ہوں کیونکہ افتاری کا کتنا کھایا تو جاتا نہیں تو جی سب میں نے کہنا کہ آپ سب سے پہلے رمضان کی بہت زیادہ مبارک بات اللہ سب پر اپنے یہ رحمت کا مہینہ اچھے سے گزارے سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے اور یہ میں چھکن بنانے لگی ہونا تو یہ میں سال اچھے سے بہن رہی ہوں یہ لیسن اور پیاز اب یہ ادرک نہیں ڈالا کیونکہ لیسن کا یہ جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے گا پھر اس میں ادرک ڈالیں گے اگر ادرک پہلے ڈالیں گے تو وہ ساتھنا چپ کرنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے پھر اور سیبون تانی کڑوا کڑوا سا ذائقہ ہو جاتا ہے ایسے اچھے سے بن جائے گا تو پھر ہم اس میں ادرک ڈالیں گے بس اب یہ میں تھوڑی دیر میں ادرک ڈالوں گے اور یہ ساتھ میں جو انا آلو بھلنے کے لیے رکھیں دائی پھولکی کے لیے اور پھولکی بھگوک رکھ دی ہے ابھی اثر کا ٹائم ہونے والا پھر نماز پڑھیں گے ایسے لگ رہا جیسے میں سوجی بھون رہی ہوں ٹیکسچر اس طرح سوجی جیسے لگ رہا ہے سجر اس پڑھیں گے موسیقی